جمہو کشمیر کے پونچ میں وائیو سینہ کے کافلے پر حملہ ہوا ہے آتنکیوں نے کافلے کی گاڑی پر فائرنگ کی ہے پانچ جوان اس میں گھائل ہوئے ہیں گھائل جوانوں کو ائر لفٹ کیا گیا یہ بہت ایک گمبیر حادثہ ہے اور ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے ائر فورس کر بھی گھائل ہوئے ہیں ہم آشا کرتے ہیں وہ جلدی ریکوور کر جائیں پاکستان نے اپنی سٹراتیجی کروس بورڈر سٹراتیجی جو ہے وہ چینج کی ہے کشمیر سے فوکس ہٹا کے انہوں نے جمہو ریجن پہ فوکس ارکھا ہے افتر مہدی جی came things have changed you saw uri you saw balakot so we have made it very very clear today that any threat of terrorism cross-border terrorism which comes from pakistan will get the appropriate response from india ہم کو وہی کرنا پڑے گا جو شاید ہم نے you know uri sajnical strike کے time کیا تھا balakot airstrike کے سمیہ کیا تھا ہم کو border کے پار hit کرنا پڑے گا دو pillar ہیں جس پہ پاکستان کھڑا ہوا ہے دو ستھمب ہیں دنیا بھر سے پیسہ مانگیں گے بھیک مانگیں گے اور بھارت سے اپنی insult کروائیں گے اگر بھارت نے insult ان کی کرنا بند کر دیا تو ان کو لگتا ہے کہ کچھ گڑبال ہے یار ان چیزوں کے اوپر تو کہیں نہ کہیں روک لگانی ہوگی ورنہ بھیر FETF میں چلے جائیں گے اور کچھ نہیں ہونا بلکل جب ایسی situation رہے گی کبھی ہمارے اپنے ہاں پہ attack ہوں گے کبھی دوسرے کے ہاں پہ attack ہوں گے تو وہاں ان کا الزام ہمارے اوپر ہوگا تو پھر FETF کی طرف جانا ہمارے لیے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں پڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو peace چاہیے ہم آشا کرتے ہیں وہ جلدی recover کر جائیں پر چندہ جنگ بات یہ ہے کہ یہ حملے نرنتر چلتے جا رہے ہیں یہ کوئی اس لیے نہیں کوئی wait کر رہا کہ ہاں وہ اور جناس زیادہ اس میں آتنگ پھیلے خاص کر ہمارا election بھی چل رہا ہے پر اگر election نہ بھی ہوتا تو حملہ ہوتا آپ یہ مت سوچئے کہ صرف election کے قارن ہے پر اس سے ان کو double فائدہ بھی ہوگا کہ اور سوڑی آگ جنی پھیلے گی اور حملے میں ہم back foot پہ آئیں گے back foot پہ اس لیے آئیں گے کہ ہم react کرتے ہیں اور اب ہم اپنی دو تین جگہ اپنی مستعدی بڑھا دیں گے اپنی security بڑھا دیں گے اتیادی اتیادی یہ کر ہوگا basically حملہ کرانے کے لیے ایک کے پیچھے جو آپ background دیکھئے mentality پاکستان کی کیا ہے پاکستان میں بڑی عام بڑی تعداد میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو peace چاہیے ہم کو بھارت کے ساتھ trade چاہیے ہم کو progress چاہیے وہ بڑی seriously کہہ رہے ہیں youth community politicians تک کہہ رہے ہیں پر army نہیں کہہ رہی isi نہیں کہہ رہی اور chinese نہیں کہہ رہے وہ کہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کی کیونکہ army اگر یہ مان جائے کہ ہاں اب ہمارا ہندوستان کے ساتھ میں بڑی فید سپی ہو گئی ہے trade کھل گیا ہے سب کچھ اس کا مطلب کاشمیر کا مددہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے اس کا مطلب پاکستان آرمی کی اہمیت ختم ہو رہی ہے ایٹی فائی پرسنٹ آف پاکستان جو تجارت ہے وہ پاکستان آرمی کنٹرول کرتی ہے وہ سارا کا سارا چلا جائے گا تو وہ کشمیر کا بھوت کو جندہ رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہماری اہمیت بنی رہے اور دوسری بات جو چائنیز کی بات بول رہے ہیں چائنیز کی بات آپ کو پتا ہونی چاہیے چائنہ پی اوکے میں اب ایکٹیلی کلوز تو ہنڈرڈ بلین ڈالر لگا چکا ہے اور پاکستان کے انڈرڈ کو ڈیٹ میں ڈال رہا ہے پاکستان اس ڈیٹ کے نیچے تڑپ رہا ہے تو پاکستان کو اب یہ پتانی کیا کرے اسمنجس میں ہے اسی لئے پاکستان کی پبلک کہہ رہی ہے ہم کو آپ ٹریڈ کرنے دیجئے ہمیں یہ ڈیٹ سے کھام نہیں چلے گا تو ان کا موبت کرنے کے لیے چائنیز پاکستان آرمی یہ سارا کا سارا کھیل کر رہی ہے ان کو سارا چائنیز سے مال ملتا ہے رڈائی کا اصل جو کی کمی پڑتی ہے جو ان کے پاس کمی ہے وہ پاکستان چائنہ پوری کر رہا ہے اور اس کام کو انجام دے رہے ہیں ہم نے جو دس گروپ بنایا تھے اس میں سے ایک ہزار گروپ پور نکل آئے ہیں تو اب ان کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ ان لوگوں کے کنٹرول اس میں مشکل ہو رہی ہے اس لئے کہ بہت سے مائنڈسیٹ بھائی ہے ہماری پوچ کافی حد تک جو ہے اسی طرح کی مائنڈسیٹ والی ہو گئی تالیبانی سوچ ایک ہماریاں ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو مشال خان کا واقعہ نہ ہوتا جو مشال خان سٹوڈنٹ ہے وہاں کے کے پی کے یونیورسٹی میں جس طرح سے مارا گیا وہ قصہ نہ ہوا ہوتا اگر ایسا ہی ہوتا تو سلمان تاثیر کو نہ مارا گیا ہوتا ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا سری لنکن سٹیزن کو جس طرح سے مار دیا ہے یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور ابھی چینیز کو تو بچانے کے لیے مجھے لگتا ہے تھانے میں بند کیا ورنہ اس کو بھی شاید یہ لوگ مار پیٹ کے برابر کرتے پھر چینیز سے کس موں سے پیسے مانگتے لیکن بات ساری ہے کہ یہ مائنڈسیٹ کو چینج کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے ہمارے جو نئے لیڈر بھی آ رہے چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی ہو آپ سب کے حال میں تسبیح دیکھتے ہیں بتا نہیں کون سے جادو پڑھ کے پھونک رہے ہیں اگر اتنا ہی جادو پڑھ کے پھونک سکتے تو تھوڑا خزانے پہ بھی پھونک دیں کہ جی وہاں پہ کچھ پیسہ آ جائے اور لوگوں سے مانگنا نہ پڑے پاکستان میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے ابھی انڈیا پاکستان کے ریلیشنز کی اگر بات کریں بہت ٹائم بعد بلاول بٹو زرداری صاحب پاکستان کے فارن منیسٹر ہیں انڈیا جانے لگے تھے انونس ہوا تھا کہ وہ شاید نیکس منت انڈیا جائیں گے ساتھ ہی آج صبح اٹھے ہیں تو ایک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہمارے سامنے آیا پونچ کے مقام پہ جو انڈین سولجرز کی جان گئی ہے اٹیک کیا گیا ان پہ اس کے اوپر آپ کی کیا نظر ہے کیا کہنا چاہیں گیا بہت برا لگا بہت افسوس ہوا بلکہ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے اور اس میں ابھی تک جو بتائیں گیا تو پانچ انڈیا فوجی جو ہیں ہم کی جانے گئی ہیں وہ شہید ہوئے اور افسوس ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر انڈیا پاکستان دونوں کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی گروپ اٹھے گا اور ضرور کہے گا کہ یہ رسپانسیبلیٹی لے گا اس کے اوپر اگر وہ گروپ پاکستان میں ہے یا دعویٰ کیا جاتا ہے کیونکہ ہم تو اور ایک کو منع کر دیتے ہیں یہاں تو کوئی ہائی نہیں دس سال تک ہم اسامہ بن لادن کو کھلاتے رہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمیں تنہیں بے خبر لوگ ہیں اور وہ تھاٹی کہاں ہمارے بلکل جو بیس ہے اس کے ساتھ ملکہ یہ چیزیں بہت خرص والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں کیونکہ ہمارے اپنی ہی غلطی ہوتی ہے ہماری اپنی انوالمنٹ ہوتی ہے اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ ذرا سکتی سے کام کرنا چاہیے لیکن یہ کہ بلاول بھٹو ذرداری کو جانا چاہیے ان کو اس واقعے کی وجہ تو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار پھر ملیں گا اگلے